موسیقی کوئی بھی کوئی قوم اس کی پرواز اوپر نہیں جا سکتی جب تک وہ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑتی اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی قوم کو ازاد کروں بی ٹی آئی حکومت اس لیے ہٹائی گئی کہ میں کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا عمران خان کا گجرہ والا میں جلسہ عام سے خطاب میں دعویٰ حکومت پر روح سے سستہ تیل ناقریدنے اور مہنگائی کا بم گرانے کا الزام کہا ملک ابھی تک حقیقی طور پر ازاد نہیں ہوا دوسرا ملک ہمیں ویمورٹ سے کنٹرول کر رہا ہے بیرونی سادش کے ذریعے حکومت گرانے کا الزام بھی دہرا دیا دولوں کی قلت فصلوں کی تباہی اور مہنگائی کا طوفان قوم کا ہے انتہان شیخ رشید نے خبردار کر دیا تویٹ میں لکھا سامراجی پولیسی آ رہی ہے ڈالر نہیں آ رہے ڈالر کے زخائر اب بھی منفی ہے یہ غریب مقاوم پولیسی لائے ہیں امداد نہیں صرف حکومتہ میں آ رہی ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا سلاب زدہ علاقوں کا طوفانی دورہ وزیراعظم اور وزیر خارجہ کے ہمراہ سندھ اور بلکستان کے سلاب متاثرین سے ملاقاتیں مہنجد رڑوں کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا کراچی میں میڈیا سے بادشت میں کہا جو کچھ دیکھا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا لاکھ لوگ بے گھر ہوئے فصل تباہ اور جانور بہ گئے پاکستان کی فوری مدد پر زور محولیاتی تبدیلیوں کے ذمہ دار ممالک سے آگے بڑھ کر بحالی میں ہاتھ بٹانے کا مطالبہ دور پاکستان پر وزیر خارجہ کا انٹوریو گوتری سے اظہار تشکر بلاہوں گھٹوں کا کہنا ہے کہ سلاف سے پاکستانی عوام بری ترہا متاثر ہوئے یو این سیکیٹری جنرل سے محولیاتی تبدیلی پر باپ چیت ہوئی مشکل گھڑی میں بیدل اقوامی پرادری سے اددار کی اپیل بھی کر دی باپ چیتری جنرل سے پاکستان پر زور محولیاتی تبدیلی پر پاکستان کیمپوں میں سیلاف متاثنی سے ملاقات آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں میں مصروف پاک فوج کے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا چین پاکستان کے سلاف زدگان کی بھرپور مدد کرے گا مشکل گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کراکچی میں تائنات چینی قانسل جنرل کا گوادر میں تقریب سے خطاب چھے کروڑ روپے کی عدیات جمع سن میں سلاف کی تباہ کاریا منشہ جیل کا سلافی پانی دریائے سن میں داخل سیون کے مختلف دہات زیرہاب سلافی پانی بھان گریڈ اسٹیشن میں داخل بشلی کی فرامی موتل سلاف زدگان کو پانی اور راشن کی کمی کا سامنا سلاف سے دادو شہر کو خطرہ لاحق عبادی کو بشانے کے لیے رنگ بند کی تعمیر شروع کر دی گئی آج نیوز بنا سلاف متاثرین کی آواز سلاف متاثر علاقوں سے خصوصی کوریج بدین کے سلاف متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں پنگریوں میں متاثر گاؤں ادھیان زیرہاب پاراہ نے شگاہ پڑھنے کے باعث سلافی ریل آبادی کی جانب بڑھنے لگا ادھادی کاموں میں اس سوست روی پر متاثرین پریشان ریلیف کیمپوں میں ناکافی سہولیات کا شکوا اعلان کرتے ہیں تو بھئی اپنے اپنے کھے میں ہم چلے جاؤ ہم باٹیں گے ہم ساوہ آ رہے آ جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے بیٹھے میں دو گھنٹے تین گھنٹے ہم بیٹھے میں وہ سامان پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں ایک پن کھا ہے نہیں کجھ ایک ٹین لگاوے تو لازمی اندر تم چل کے آدھا کڑاک تو بیٹھو جان جا رہی ہے ایک دیم روٹی ہے یہ سوکی آتی ہے یہ بچے کھائیں گے روٹی یہ شہر کی روٹی پکیوی بچے تو نہیں کھا سکتے سلاب کے باعث ریلوے ٹریک زریعاب ٹرینوں کی عام درفت موت تل ہونے کی وجہ سے ریلوے سٹیشنوں پر ویرانیوں کے ڈیرے خانیوال کے ریلوے سٹیشن پر اسٹال مالکان اور قلیوں کے گھروں میں فاکو کی نوع بتا گئی بہت مہنگ آئی ہے بندے پریشان ہیں ٹرینیں چل نہیں گئی ٹھیکے داگوں کو نقصان ہے ریل کو بھی نقصان ہے وینڈر یہاں پہ کام کرنے والے ہیں وہ بڑے پریشان اور بیرزگار اور سلاب کی وجہ سے جو ٹرینیں بند ہیں وہ بھال کی جائیں وزر خزانہ مکتہ اسماعیل نے آئی ایم ایف پروگرام کو ناگزی قرار دے گیا لاہور میں تاج برادری سے خطاب نے کہا حکومت سبھالنے سے پہلے علم تھا عالمی مالیاتی فنڈ کے پاک جانا پڑے گا پاکستانی معیشت کو مرشکل صورتحال کا سامنا ہے فرنس وائل اور کوئنے کے قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کو مہنگی بجلی کی وجہ قرار دے دیا اسلامباد ہائی کوٹ نے بغاوت کے مقدمے میں شہباز گل کی درخواست زمانت پر چودہ ستمبر کو سماعت کے لئے مقرر کر دی چیف جسٹس شہباز گل کی زمانت کی درخواست پر سماعت کریں کراچک علاقے اور انگی ٹاؤن پوز سفر کی جدی سہولت میں اثر آگے وزیرت علاہ سن نے اورنج لائن بس سویس کا افتتا کر دیا شرجین میمن کہتے ہیں اورنج لائن کراچک عوام کے لئے سندھ حکومت کا تحفہ ہے اور انگی سے بورڈ آفیس تک ہزار رفتاق قائدہ اٹھا سکیں گے شہر قائد میں جلد ٹرانسپورٹ کا نیا ملصوبہ شروع کرنے کا بھی کراچک عوام کو تحفظ فراہم کرنا پولس اور رینجرز کی ذمہ داری ہے معاملات درست نہ ہوئے تو سڑکوں پر نٹلوں گا حافظ نائم اور ریمان کی وارننگ کراچک کا کوئی والی وارس نہیں چینہ جھفتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کراچکو دیوار سے نہ لگائیں مصطفی کمال کے بار اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو مسائل کا حل قرار دی دیا کراچک میں ستمبر کی ستم گری شہر میں پارا چالیس دگری کو چھو گیا جوالیس سنٹی گریٹ کی گرمی محسوس کی گئی شدید گرمی کے باعث شہر قائد میں چند ایک مقامات پر بارش ریکار میک پر مصمیات نے آئندہ تین دنوں تک گرمی کی شدت برقرار رہی کی پیش کوئی کر دی ملک میں ڈینگی مچھر کے زہریلے ڈنگ سے عوام تنگ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مزید 135 کیسز ریپورٹ تیراچی میں چوبیس گھنڈوں کے دوران 108 افراد ڈینگی میں مبتلا ریور پختنخواہ میں ڈینگی کے 75 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں ڈینگی پیش